ایسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پاکستانی ڈراموں کی کہانیاں لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور اگر کہانی پسند آ جائے لوگوں کو تو اس میں کام کرنے والے ادھکار دنوں میں ہی مقبولیت کے عروج پر پہنچ جاتے ہیں اور ایسا ہی مائری ڈرامے کے اندر کام کرنے والے یہ دو نوجوان ادھکار اس وقت پاکستان ڈراموں کے مقبول ترین ادھکاراؤں کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں لوگ آئین آصف اور سمر عباس کو اس ڈرامے کے اندر ایکٹنگ بہت پسند کریں ہیں لیکن اگر بعد اس وقت سمر عباس کی کی جائے تو آئین آصف کی جگہ خواتین حضرات اسے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے لیکن انہیں پسند آئی ہے تیرے بن کی خوبصورت ادھکارہ یم نزہدی یم نزہدی جو ان سے ایج میں کتنی بڑی ہے اور اس وقت سمر عباس کی کتنی ایج ہے خواتین حضرات بتائیں گے سمر عباس نے اب اکتازہ ترین انٹرویو کے اندر یم نزہدی کے متعلق کیا کہا ہے یہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں تیرے بن ڈرامے کے اندر یم نزہدی نے مقبولیت کی وہ عروج دیکھا ہے جو شاید ہی کسی کو نصیب ہو خواتین حضرات آپ جانتے ہیں وہاج اور یم نزہدی کی کمیسٹی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور آج یہی وجہ ہے کہ نوجوان اداکار بھی ان دونوں کو بہت پسند کر رہے ہیں اور اگر بات ماری ڈرامے کے اندر سمر عباس کی کی جائے جو آئین آسف کے ساتھ کام کر رہے ہیں خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں جن کی ایکٹنگ کو ماری ڈرامے کے اندر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اگر ان کی ایج کی بات کی جائے تو ان کی ایج اس وقت کوئی انیس سال کے لگ بگ ہے خواتین حضرات یہ اسلام آباد کے اندر پیدا ہوئے خواتین حضرات آپ یہ بھی جانتے ہیں یم نزہدی کی اگر ایج کی بات کی جائے تو ان کی ایج تقریبا کوئی تین تیس برس کے قریب ہوا جاتی ہے یوں سمر عباس سے وہ خاصی بڑی ہیں لیکن خواتین حضرات کہا جاتا ہے جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں اقیدت احترام رکھتے ہیں تو پھر ایج میٹر نہیں کرتی جس طرح اس ڈرامے کے اندر کیا جا رہا ہے خواتین حضرات آپ کو بتاتے چلیں تازہ ترین انٹرویو کے اندر اس وقت سمر عباس کا کہنا ہے یم نزہدی ان کی فیرویٹ ترین اداکاریں ہیں یم نزہدی کو بہت پسند کرتے ہیں یم نزہدی کی اداکاری کو لے کر وہ ہمیشہ ہی کچھ سیکھنے کا اس وقت ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اور مختلف یوٹیوب چینل پر یم نزہدی کی ویڈیوز دیکھ کر وہ اداکاری بھی سیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی انہوں نے کہا یم نزہدی کا اس وقت میرے دل کے اندر احترام قدر اور محبت موجود ہے یم نزہدی جس کو چاہیں چاہیں جس کو ساتھ شادی کریں کریں لیکن وہ انہیں پسند ہیں پھر عباس کا کہنا تھا ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اگر کسی ڈرامے میں یم نزہدی کی ساتھ اداکاری کر سکیں گو کہ میں بہت جونئر ہوں لیکن میرے لئے ایک عزاز سے کم نہیں ہوگا آپ کومنٹس میں کیا کہنا چاہیں گے بتائیے گا